ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرلمور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعالی محمد کما باربت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ پچھلی دفعہ سورة النساء آیت نمبر 119 کے تحت مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں سے متعلق ناخنوں سے متعلق اسی طریقے سے دیگر آزاز سے متعلق کیا شرع احکام ہیں اس کے اوپر میں نے تقریباً چالیس منٹ گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالی اسی کونٹیکسٹ میں داڑی کے مسئلے کے اوپر دسکشن ہوگی انڈیٹیل تاکہ یہ ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو جائے اس حوالے سے کہ فرقہ واریت سے بالتر ہو کر داڑی کے مسئلے کو مسلمانوں تک پہنچایا جائے لیکن اس سے پہلے کچھ مزید وضاحتیں پانچ پچھلے درس کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ہم شروع میں ہی ڈسکس کر لیں اسی آیت کے تحت سورة النساء آیت نمبر ایک سو انیس اس میں جو شیطان کی چالیں آئیں تھی ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ چال یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ پس وہ ضرور بدل دیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی وہ پانچ چیزیں جو رہ گئی تھیں پیشی دفعہ وہ میں بیان کر دیتا ہوں ان میں سے پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو یہ آئی بروز کا مسئلہ ہے یہ بیان کیا تھا تو اس میں بسا اوقات کسی بھی ہماری مسلمان بہن کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ میں تو شروع سے آئی بروز بنوا رہی ہوں اب اگر میں نے یہ بنوانا چھوڑ دیئے تو شاید میرے آئی بروز بہت زیادہ پھیل جائیں اور بڑھ جائیں تو یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے اللہ تعالی نے یہ سپیشل قسم کے بال بنائے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ والے بال ان کے کالے ہی رہتے ہیں اور یہ خاص حد سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں میرے اپنے گھر کی مثال ہے میری جب شادی ہوئی تو شادی سے پہلے میری وائف جو ہے وہ یہ بنواتی تھی اور وہ بھی کیا وہ کالج کی لڑکیوں نے زبردستی یہ کام شروع کروا دیا تو میں نے اس کو شادی کے فوراً بات کہا کہ اب یہ تم نے کام نہیں کر رہا ہے اب الحمدللہ آٹھوہ سال ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہی اس کے باوجود کوئی زیادہ نہیں پھیلے جو نیچنل ہیں وہ وہیں پر ہے تو یہ شیطانی وسوسہ اس حوالے سے نہیں آنا چاہیے اس پر توبہ کرنی چاہیے دوسری چیز جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ناخن اور موچوں کے بال اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال ان کے بارے میں چالیس دن کی لیمٹ ارشاد فرمائی ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر ان کو کاٹنا ہے تو یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے لہٰذا وہ عورتیں جو لمبے ناخن رکھتی ہیں تو وہ بھی شریعت کے خلاف چل رہی ہیں عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے ناخن لمبے کریں یہ اپنے گوشت کی خال جو یہ یہاں پر انڈ پہ انگلیوں پہ آتی ہے یہاں سے بڑھانے کی اس کی اجازت نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت البتہ عورتوں کو نیل پالش لگانے کی اجازت ہے اگر وہ وضو اور غسل کے دوران احتیاط کر لیں یعنی جب وہ وضو کرنے لگیں یا غسل اتارنے لگیں تو نیل پالش کو ریموو کر لیں وہ پالش ریموور مل جاتے ہیں ریموو کر کے وضو اور غسل کا احتمام کر لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نیل پالش لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی کیمیکل کونٹیٹس ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی شریع حکم لگا ہو حرام کے زمرے میں اسی طریقے سے عورتیں سرخی بھی استعمال کر سکتی ہیں زینت کے طور پر لیکن یہ نیل پالش لگانا یا سرخی لگانا یا اسی طریقے سے دیگر زینت کی چیزیں کرنا یہ خالصتاً اپنے خامند کے لیے ہوں گی یا پھر ایسی مجلس کے لیے جہاں صرف عورتیں ہوں غیر مہرم مردوں کے درمیان اس طریقے سے میک اپ کر کے اور بندھن کے پھرنا قطعاً حرام ہے اور یہ شیطانی راستہ ہے عورتوں کے لیے ایک زیادہ آسانی اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو مہینے میں ایک دفعہ مخصوص ایام آتے ہیں پیریڈز ساتھ آٹھ دن کے لیے اس دوران وہ خو اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں نیل پالش لگا گئے کیونکہ اس دوران انہیں نہ تو وضو کا ہے مسئلہ نہ غسل کا اس کے علاوہ بھی اگر لگائیں تو وضو اور غسل کے معاملے میں ان کو احتیاط کرنا ضروری ہوگی تیسری وضاحت کہ میں نے بیان کیا تھا صحیح بخاری اور مسلم کے متفقن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان خلا بنواتی ہیں نیچرلی خلا نہیں ہے لیکن وہ جان بوجھ کر گھسوا کے خلا بنواتی ہیں تو یہ تو حرام ہے لیکن اگر کسی مرد یا عورت کے دانت ٹیڑے ہو تو یہ میڈیکل ایشو ہے تو وہ تار لگوا کر جو یہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے دانت سیدھے کروا لیتے ہیں تو یہ کروانا جائز ہے کیونکہ وہ ان کی خلقت پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے ان کو اپنی اصلی جگہ پر لے کر آنا یہ میڈیکل ایشو ہے یہ بالکل جائز ہے اس طرح جس طرح جس طرح کے پلاسٹک سرجری کروانا اگر کسی شخص کی ایکسیڈنٹ کے دوران کھال وغیرہ جل گئی ہے اس کے لیے ویسے جوان بننے کے لیے جس طرح مائیکل جیکسن نے کروائی ہوئی تھی یہ حرام ہے تو یہ ایشو بھی اس میں کلیر ہو گیا اسی طرح سے اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو اور سانس لینے میں پرابلم ہو تو وہ بھی ناک کی ہڈی کٹوا سکتا ہے یہ بھی میڈیکل ایشو ہے یہ خلقت کو بگاڑنے میں نہیں آئے گی اسی طرح سے اینک استعمال کرنا یا آنکھوں میں لینز لگانا اپنی نظر کو درست کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے نکلا ہے کہ عورتوں نے مختلف کلرز کے لینزز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی آنکھوں کو بھی خراب کرتی ہیں تو یہ خامخواہ جو ہے فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آئے گا چوتھی وضاحت وہ ہے جو پلکوں کے بال سے متعلق یہ جو ان پہ بھی بعض عورتیں جو ہیں وہ آئی لیشز استعمال کرتی ہیں اپنی پلکوں کو لمبا دکھانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے دوسرے معنوں میں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے تو اس کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے البتہ اگر مسکارہ وغیرہ لگا لیا جائے یا آنکھوں میں سرما لگا لیا جائے تو سرما لگانا تو بالکل سنت ہے اور یہ جائز ہے اور اگر کوئی عورت اپنے خاموند کے لیے یہ زینت کرے گی تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ خاموند کی خوشنودی میں عورت کے لیے اللہ کی خوشنودی شامل ہے اور پانچویں وضاحت یہ ہے کہ بالوں کو رنگنا وہ میں نے پچھلی دفعہ اس لیے اڈریس نہیں کیا تھا کہ وہ آج انشاءاللہ داڑی کو رنگنے کے بارے میں جو گفتگو ہوگی اس پہ کور ہو جائے گا لیکن میں یہاں پر زمناً دو حدیثیں ضرور بیان کر دوں بالوں کو رنگنے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو ان کی داڑی اور سر کے بال سفید پرلکل چمکدار سفید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے بالوں کو رنگ سے بدلو سفید نہ رہنے دو لیکن سیاہ کلر استعمال نہ کرنا یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے تو سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگ نہ چاہے وہ مہدی کے ذریعے ہو مہدی کے ذریعے یا کسی کلر کے ذریعے ہو سیاہ کلر نہ مرد استعمال کرے نہ عورتے البتہ اس کے علاوہ تمام کلرز استعمال کرنے کی اجازت ہے سرخ رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مہدی رنگ زرد رنگ استعمال کر سکتے ہیں ڈارک براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں گری کلر استعمال کر سکتے ہیں کالا رنگ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں خطرناک ترین وہ روایت ہے جو سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتروں کے سینے کی طرح جساں کبوتر کے جو سینے ہوتے ہیں یہ پوٹے وہ ایسے کبوتر جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور یہاں پر ان کے کالے دا ہوتے ہیں بالوں میں چتکبرے کے سمجھے تو وہ کبوتروں کے سینوں کی طرح اپنے بالوں کو کالا کریں گے ایسے لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گے ولی آزو بھی پیدا اور مذرت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے مولوی ہیں یہ ہے ہی پرٹیکلر آج کل کے مولویوں کے بارے میں کہ انہوں نے کالی سیاہ داڑی کی ہوتی ہے اور یہ سینے پر یہی بال آتے ہیں سر کے بال تو اس میں نہیں آتے اور یہ زیادہ مسئلہ جو ہے یہ مولویوں کے ساتھ ہے اللہ ما شاء اللہ جو سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ اپنی داڑیاں خوب کالی سیاہ کرتے ہیں داڑی کو ڈارک براؤن کرنا جائز ہے مہدی کے ذریعے بھی کلر کے ذریعے بھی گری کلر کرنا جائز ہے لیکن کالا رنگ پیور لی یہ کرنا حرام ہے اور اس کی سختی سے مماند ہے اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی بات پڑا چلی کہ داڑی اور سر کے بالوں کو رنگنا یہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے تو رنگنا بہتر ہے اگر کوئی نہیں رنگتا تو وہ جائز ہے وہ آگے حدیثیں بھی آ جائیں گی البتہ رنگنا جو ہے وہ افضل ہے اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا اپنی داڑی میں سے یا سر میں سے یہ بھی حرام ہے سنن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کائدات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا رنگ بدلنے اس کا لیکن اکھیڑ نہیں سکتے کہ چند ایک بال سفید آگے ہیں داڑی کے یا سر کے تو خوبصورت دکھنے کے لیے انسان ان کو نکال دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا اور ساتھی فرمایا کہ سفید بال مسلمان کا نور ہے اور جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے یعنی اس نے اسلام میں زندگی گزاری پھر اس کے بال سفید ہونا شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا اس کا ایک گناہ ماف کر دے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا دیکھ کتنی بڑی فضیلت ہے تو سفید بال اکھاڑنے کی اجازت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید بال اگر کوئی رنگ لے گا تو اب اس کے سفید نہیں رہے تو اس کو سواب نہیں ملے گا یہ معنی نہیں ہے اس کا مراد یہ ہے کہ بالوں کو اکھاڑنا نہیں ہے اگر کوئی سفید رکھتا ہے تب بھی سواب ملے گا یا سفید کو رنگ لیتا ہے تب بھی سواب ملے گا الحمدللہ یہ ایشو ہمارا کنگلود ہوا تو اب آ جائیے سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو انیس کے اس پورشن پہ جس کے تحت میں نے انشاءاللہ آج داڑی کا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے کہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر افراد و تفریض سے بچتے ہوئے ہر بات مسلمانوں تک پہنچائی جائے اور یہ ایشو ایک دفعہ ایسا کنگلود ہو جائے کہ پھر کسی کو قرآن و سنت کے دلائل پہ کم از کم اس معاملے میں کوئی اپنی مرضی کسی کے ذہن میں ٹھوکنے کی جرت پیدا نہ ہو انشاءاللہ آج چوبیس مارچ دو ہزار بارہ ہفتے کے دن یہ میں نے ڈیٹ اس لیے بول دی کہ سے پہلے بھی میں نے بعض وقت داڑی کے مسائل بیان کی ہیں اس میں کچھ چیزیں آج مختلف آ جائیں گی لہذا اگر وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میرے فہم کے مطابق اس وقت تھیں تو ان میں رجوع ہوگا آج کے لیکچر کی وجہ سے اگر میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہوں آئے گی تو نہیں لیکن ایک آتھ بات میں مجھے شک ہے تو آج چوبیس مارچ دو ہزار بارہ کو یہ انشاءاللہ داڑی کا مسئلہ کنکلود ہوگا تو یہ آیت سورة النساء آیت نمبر ایک سو انیس کا یہ حصہ نکال لیجے جو ٹاپ آف دا لسٹ شیطان کا وسوسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا آمُرَنَّهُم اور بالضرور میں ان کو حکم دوں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ کہ پس بالضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے یعنی اللہ نے بنایا تھا مرد لیکن وہ داڑی کو ختم کر کے عورتوں کی مشابیت اختیار کر لیں گے یہ بھی اس میں داخل ہے وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا یار بنا لے گا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَمْ مُبِينَا تو بے شک وہ خسارے میں پڑ گیا اور ایسے خسارے میں جو کھلا خسارہ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا شروع ہو گیا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے مقابلے پر جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کی پیروی اس نے کرنی شروع کر دی تو یہ ہے آیت جس کے تحت داڑی کا مسئلہ انشاءاللہ آج دسکس ہوگا تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کے اندر داڑی کے لیے لحیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی ڈکشنڈری القاموس کے مطابق لحیا یا داڑی نچلے جبروں پر اگنے والے بالوں کو کہتے ہیں اور اس میں یہ بچی کے بال بھی داخل ہیں داڑی میں لیکن یہ رخصار کے بال جو اوپر والے جبروں پہ آتے ہیں اور یہ گلے کے بال جو یہ گلے پہ اگے ہوتے ہیں یہ یہ داڑی میں شامل نہیں ہے یہ بھی اگر کوئی ریموو کرتا ہے اور یہ والے ریموو کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ داڑی صاف کر رہے ہیں ورنہ ہم علمی طور پر بے وقوف ہوں گے اور صحابہ اکرام سے خصوصاً سیدنا ابو حریرہ سے المصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ رخصاروں کے بال صاف کیا کرتے تھے وہ آگے آ بھی جائیں گی انشاءاللہ احادیث تو یہ بیسے ہی صاف کریں نہ کریں اس کا داڑی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے داڑی یہ والا حصہ ہے یہاں سے لے کر یہ ایسے اب داڑی کی اہمیت اور اس کی فرضیت سے متعلق ڈسکشن کرنے سے پہلے دو امپارٹن پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ داڑی جو ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر شریعت کا سمبل ہے علامت ہے چاہے مسلمان ہو مسلمانوں میں اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کی اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور صلفی یعنی اہلِ حدیث اور اہلِ تشریح بھی اس کے علاوہ بھی جتنے مقادبے فکر موجود ہیں پوری دنیا میں کسی کا یہ اقتلاف نہیں ہے اس معاملے میں سب یہ بات مانتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑی تھی اور صحابہ اکرام اور مردوان داڑی رکھتے تھے ہاں یہ بیعث الگ وہ کرتے ہیں کہ وہ کلچرل داڑی تھی وہ دین کے حصے کے طور پر نہیں یہ الگ چیز ہے لیکن وہ رکھتے تھے اس پہ سارے متفق ہیں دوسری چیز داڑی کے مسئلے کے اندر کریشنز کا بھی اتفاق ہے کہ داڑی رکھنا یہ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے بلکہ آپ دیکھ لیں ہالی ووڈ نے جو دو فلمیں بنائی ہیں پیشن آف ڈا کرائیسٹ اور کنگ آف ڈا کنگز اس میں عیسی علیہ السلام کو انہوں نے دکھایا ہے اسی طریقے سے ایران والوں نے بھی عیسی علیہ السلام پر ایک فلم بنائی ہے وہ دے چلے مسلمان ہیں لیکن جو کریشنز نے بنائی ہے ہالی ووڈ نے ان دونوں فلموں میں عیسی علیہ السلام کا جو کریکٹر دکھایا گیا ہے اس میں داڑی دکھائی گئی ہے اسی طریقے سے سیدنا موسی علیہ السلام جو یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فالور ہیں ان پر بھی ایک فلم بنی ہے ٹین کمانمنٹس کے نام سے ایک بہودہ فلم اس میں موسی علیہ السلام کو دکھایا ہے ان کے بھی چہرے مبارک پر داڑی والا معاملہ انہوں نے کریکٹر کے طور پر وہاں دکھایا ہے اسی طریقے سے ہندووں میں آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کا مجادلہ ہوا تھا ڈیبیٹ ہوئی تھی سری سری ربی شنکر کے ساتھ اور دیکھ لیں اس کے سار کے بالوں پہ بھی وہ ذلفیں تھی اور داڑی بھی اس کی بڑی خوبصورت اور بڑا نورانی چہر ہے اس کا کیونکہ ہم تو چہروں پہ ہی جاتے ہیں نا ہم عمال پہ تو عقائد پہ تو جاتے ہیں نہیں میرے خیال ہے ہمارے کئی مولویوں سے زیادہ خوبصورت ہے وہ اگر داڑی پہ اور خوبصورتی پہ فیصلے ہونے ہیں تو اس کے چہرے پہ بہت نور ہے اور اس کی داڑی دیکھ لیں کم از کم مٹھی تو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑی نہیں ہے اس کی ویڈیو سے تو وہ ہندووں کا دنیا کے ایک سو چالیس ملکوں میں اس کی ارگنائزیشن چل دائی ہے تو ہندووں میں بھی مذہب کی علامت کے طور پر داڑی ہے تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ دنیا کے تمام مذہب کے اندر داڑی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اسی طریقے سے اسی ٹاپک کے اوپر ایک درس بھی دیا ہے ایک لیکچر ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا اگر گیٹ اپ جو ہے آپ کا جو لیبل ہے جسم کے اوپر وہ آپ کی شنافت کو پریزنٹ کرتا ہے نمائندگی کرتا ہے تو ضرور اپنائیں اس کو اور اس میں تین باتوں کو اس نے مسلمانوں کی علامت قرار دیا ہے نمبر ایک سر ڈھاپنا ٹوپی کے ذریعے پکڑی کے ذریعے رمال کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے نمبر دو داڑی اور نمبر تین شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ لیکچر انگلیش میں ہے لیکن بہت زبردست لیکچر ہے آج سے تقریباً میرے حال ہے کوئی بارہ تیرہ سال پرانا اس کا لیکچر ہے بڑی اچھی گفتگو میں نے بھی آج سے تین چار سال پہلے وہ دیکھا تھا لیکن مجھے خوشی ہوئی اور اس میں اس نے الحمدللہ جو لوگ ننگے سا رہنے کو پرموٹ کرتے ہیں ان کا بڑے صحیح طریقے سے علمی رد بھی کیا تو وہ لیکچر ضرور دیکھیں داڑی پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں تک محبت رسول کا تقاضی ہے تو یہ تمام دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب یہ بات ایک محبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتا چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑی رکھتے تھے تو اس کے لئے اس کو کافی کرنا ویسے ہی ضروری ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر کی نماز تک بیر اللہ سے قبول نہیں داڑی قبول نہیں کیونکہ بیوی منا کرتی ہے ماں منا کرتی ہے میں دودھ نہیں بخشانگی یہ اکثر سنتے ہیں نا آپ تو بھائیو یہ جو حدیث سی بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو یہ نعرے لگانے کیلئے مراد یہ کہ ماں باپ اولاد ساری دنیا ایک طرف ہو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے پر کوئی اور حکم ارشاد فرمائے پھر کسی کی پروانہ کیجئے پھر اس شکر میں نہ پڑھے کہ ماں دودھ نہیں بخشے گی اور بیوی جو ہے وہ تنگ کرے گی پھر یہ فیصلہ کرنا ہے یہ کھٹا لینا ہے کہ میٹھا اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو میں نے بیان کیا کہ کرسٹنز کی بھی علامت ہے تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ویٹیکن سیٹی کے اندر جو پاپ بیٹھا ہوا اس وقت کیتھولک کا ہیڈ اس کی تو داڑی کوئی نہیں ہے تو ان کی مذہبی علامت نہ ہوئی تو یہ یاد رکھیں یہ آج کے جو کرسٹنز ہیں یہ پریکٹسنگ ہے ہی نہیں ہے مسلمان کون سے پریکٹسنگ ہے مسلمانوں میں بھی ایک سریعت نے داڑی نہیں رکھی ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کی بکس چینج نہیں ہو جائیں گی ان کی کتابیں داڑی کی طرف گائیڈ کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ داڑی بناتے ہیں جب بھی وہ فلمیں بناتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں یا مازاللہ بط بناتے ہیں ان کے وہ داڑی شو کرتے ہیں تو عیسائی اور یہودی جو اس وقت خود کر رہے ہوں یہ ان کے دین کی ریپریزنٹیشن نہیں بلکہ کتابوں سے ہے جیسا کہ مسلمانوں کا دین بھی کتابوں میں ہے شخصیات کے اندر نہیں ہے تو یہ بات کلیر ہونے چاہیے یہ پہلا پوائنٹ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنیلٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیکچول لیول پر ہمارے معاشرے کے انٹیلیجنسیا تک جس طریقے سے ان کی دعوت پہنچی ہے اور جس طریقے سے ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے اس میں وہ اپنی مثال آپ ہے جعوید احمد غامدیزہ میں ان فنیٹکس مولویوں کی طرح ان کی چند غلطیاں پکڑ کے ان کو زیرو سے ملٹی ملائی نہیں کروں گا مولوی سارے بھی ملنے اور ان کے خلاف کتابیں لکھ لیں جو نوجوانوں کے دل میں ان کے لیے عزت ہے وہ ختم نہیں کر سکتے لہٰذا کسی کی بھی غلطی کو غلطی کہنا چاہیے اس کی ہر بات کو غلط نہیں کہہ دینا چاہیے تو میں اگرچہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے لیکن جن معاملات میں ان کا ہمارے سلف کے ساتھ اختلاف ہے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر دو عقیدے کے مسئلے ہیں جس میں مجھے ان سے اختلاف ہے ایک وہ جو سنت اور حدیث کے اندر فرق کرتے ہیں ہم اہل سنت کا منحج یہ ہے کہ سنت اخذ کرنے کا سورس تواتر نہیں ہے بلکہ حدیث ہے تواتر کو بھی ہم مانتے ہیں اگر حدیث کے خلاف نہ ہو تو اور وہ عملی تواتر کو پرارٹی دیتے ہیں اور دوسرا نزول عیسیٰ اور حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور دو فقی مسائل ہیں جس میں ان سے اختلاف ہے ایک پردے کے مسئلے پہ اور دوسرا داڑی والے مسئلے پہ آپ کو حرامگی ہوگی کہ محترم جوید احمد غامدی صاحب نے ایٹیز کے اندر ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ داڑی اسلام کا شاعر ہے اس وقت اس چیز کے وہ قائل تھے لیکن بعد میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ غلطی کا شکار ہوئے لیکن دوسری طرف بھی مولویوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے اڈریس نہیں کیا جس طریقے سے اس ایشو کو اڈریس ہونا چاہیے تھا اور میں اشتہار پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ لکھا ہوتا ہے جناب رد غامدیت کتابیں پوری پوری لکھی میں ہیں رد پرویزیت غلام پرویز اور جعوید احمد غامدی میں زمین عثمان کا فرق ہے ہم نے پڑھے ہی کوئی نہیں ہوا غلام پرویز تو قرآن پاک کے ساتھ کھلوار کرتا تھا اس نے تو قرآن پاک کی دھجیاں پہ خیر دی ہیں جعوید احمد غامدی صاحب کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے جعوید احمد غامدی صاحب نے رد کیا ہے غلام پرویز کا کسی نہیں نہیں کیا لہذا ان دونوں میں بہت فرق ہے آپ رد پرویزیت ضرور کریں لیکن وہ اب یہ کہنا مذہب غامدیت یہ طریقہ غلط ہے کسی کو سمجھانے کا اس طریقے سے آپ خود ڈیفرنس کریئٹ کر لیں گے اور غامدی صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ان کی مثال پیش کرنا مشکل ہے آپ جتنی ریولوشن آئی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں یا عبد الرحمان قلانی صاحب ہوں اہل حدیث میں بہت بڑے عالم یہ سب لوگ ان کی مولان مہدودی کی تفسیر پڑھ کے چینج ہوئے میں یہ کوئی مولوی تو نہیں تھے خود ان سے پوچھیں آج اہل حدیث مکتبہ فکر میں سب زیادہ کتابیں عبد الرمان قلانی صاحب کی ہیں ان کی کیا بیگراؤنڈ ہے وہ تو اینٹوں کا بٹا چلاتے تھے وہ تو تفہیم القرآن پڑھی تو چینج ہوئے اور ان کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کچھ وہ مولان مہدودی سے انہوں نے نکل کیا اب مہدودی صاحب سے اگر کہیں دو چار غلطیاں ہو گئیں تو بھائی اس کی وجہ سے وہ زیرو سے ملٹیپلائی تو نہیں ہو جائیں گے ورنہ الحمدللہ ہم نے تو انہوں بزرگوں کی غلطیاں نکالی ہیں جن کے لوگ مقلد ہو چکے ہوئے تھے امام عمضہ بریلوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں شیخ اشرف لی تھانوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں امام ابن تیمیہ کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں میرے کتابوں سے پوائنٹ آٹ کی ہیں آج بڑے بڑے علماء کی زمانیں بند ہو چکی ہیں کہ ہاں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا غلطیاں تو اب میں امام عمضہ بریلوی صاحب کی غلطیاں پکڑوں اور احمد عمضہ بریلوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے شیخ اشرف لی تھانوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دوں کتنا بڑا ظلم ہے جو ان کی غلطیاں ہم ان کو غلطیاں کہیں گے جو ان میں اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں دوسری طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی کو اچھی بات کرے تو لے لیں جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا اور بھئی شیطان سے بھی پتہ روچکے ہیں مازاللہ مولانا مدودی یا ابن تیمیہ یا احمد عمضہ بریلوی یا شیخ اشرف لی تھانوی صاحب تو یہ اپنی سوٹ تھوڑی سی فرقہ واریت سے ہم بدلیں اور ہوش کے ناخل لیں ورنہ یقین کریں دو ٹکے کی عزت نہیں رہے گی ان علماء کی اگر وہ اس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے پوزیٹیولی چیزوں کو اڈریس کریں تو اب آجائیے اللہ کا نام لے کر میں اب اس کی ڈسکشن شروع کرتا ہوں داڑی کی اہمیت کے اوپر تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابیت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابیت اختیار کرتی ہیں تو داڑی مڈانا بھی مردوں کا عورتوں کی مشابیت اختیار کرنا ہے کیونکہ یہ بات بالکل تیہ ہے کہ اللہ تعالی نے لمبے بالوں کے ذریعے عورتوں کو زینت بخشی میں نے پچھتے دورا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا بالوں کا مسئلہ اور مرد کو داڑی کے ذریعے زینت بخشی عورت کے اگر داڑی موچ کے بال نکل آئے تو اس کے لئے صاف کرنا فرض ہے اور مرد کے نکلیں گے تو اس کے لئے رکھنا فرض ہے کیونکہ اس کا حکم موجود ہے اور ان کو ریموو کرنا اسی آیت کے تحت ہے جو شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سورة النساء آیت نمبر 119 کہ میں بالضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائیوئی تخلیق کو یہ اللہ کی بنائیوئی تخلیق کو بدل دیں گے وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ تَعْلِي دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں پست کرو مشرقین کی مخالفت کرو اس عمل کے ذریعے اور مسند امام احمد میں یہ الفاظ ہے کہ یہودوں دسارہ کی مخالفت کرو داڑیاں بڑھا کر اور موچھیں پست کر کر اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو داڑیاں رکھ کر اور موچھیں پست کر کر کیونکہ مجوسیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ داڑیاں مڑھاتے تھے اور لمبی لمبی موچھیں رکھا کرتے تھے ایران کے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا لہٰذا اگر کوئی شخص اتنی داڑی رکھ لے کہ جو عرف عام میں داڑی ہو تو اپنی اکل سے صرف سوچ لیجئے کہ جو بندہ داڑی مڑھاتا ہے مجوسی مڑھاتے تھے اس کے مقابلے پہ اگر کوئی شخص اتنی داڑی رکھ لے کہ عرف عام میں اس کو داڑی بولا جاتا ہو وہ کم از کم اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو یہودوں نصارہ یا مجوسیوں یا آتش پرستوں یا مشرقین کے بارے میں ہیں لیکن 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 سنت یہ ہوگی سنت پر وہ مکمل آمل اسی وقت ہوگا جب کم از کم ایک مٹھی داڑی اس کی ہوگی وہ آگے ڈیٹیل آجائے گی سنت کی کیڑھگری میں اسی وقت وہ فعل کرے گا البتہ اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو لانت فرمائی گئی ہے کیونکہ وہ پرٹیکولر داڑی منانے کے بارے میں ہے اب داڑی پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک حدیث کا اصور سمجھ لیجے بنیادی اصور اب میں جو کہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن انشاءاللہ ابھی تک تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ ڈسکشن کی ہے وہ لا جواب ہے اب ویڈیو ریکارڈ ہوگی تو ساری چیزیں آ جائیں گی ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ کسی کو ایک اصول حدیث سمجھ لیجے یہ پیٹ رول ہے حدیث کا کہ حدیث کے فہم کو سب سے زیادہ حدیث کا راوی جانتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ بات الحمدللہ اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو تو بالخصوص یہ بات پتا ہے کیونکہ وہ فاتح خلف امام والے مسئلے میں جان ہی اسی جگہ سے چھڑاتے ہیں اہل حدیث کا جو سٹانس ہے اصحاب الحدیث کا اہل السنہ کا آل تقلید کے بارے میں اس مسئلے میں جو اختلاف ہے فاتح خلف امام پہ وہاں جان ہی یہاں سے چھوٹتی ہے جبکہ راوی کا فہم مانا جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا پھر انہوں نے ڈیٹیل حدیث بیان کی جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو انہوں نے ارشاد فرمایا اقرابیہا فی نفسک یہ حدیث کے الفاظ نہیں سیدنا ابو حریرہ کا فتو ہے کہ دل میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی پوری نماز سورہ فاتحہ کو ارشاد فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کر لیا جب وہ کہتا ہے مالکی امدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اطراف کر لیا جب وہ کہتا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامل ہے یہ بانڈ ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجی کو پکارتے ہیں پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب وہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سے لے کر ولوالین آمین تک تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دی ہے الحمدللہ یہ حدیث سیدنا ابو حریرہ کی صحیح مسلم میں انہوں نے پوری اپنی بات کی دلیل پر بیان کی تو حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتبہ بھی ان کا ہے اکراب بحافی نفسک دل میں آہستہ آہستہ پڑھ اکراب پڑھنے پہ آتا ہے سوچنے پر یہ دل میں خیال لانے پہ نہیں آتا اب راوی کا فہم مانا جائے گا اس کے مقابلے پر ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ سونے کی مور صحیح روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو یعنی امام کے پیچھے ہو تو پھر ہو جائے گی فاتحہ نہ بھی پڑھو لیکن ویسے اکیلے پڑھو تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے امام ترمزی نے اس کے ساتھ لکھا ہے حضا حدیث حسن صحیح یہ صحیح حدیث ہے اس حدیث کے تحت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص امام کے پیچھے صورت الفاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہ اس اصول حدیث کو نہیں مانتا وہاں اہل سنت اہل بدت سے جان ہی اسی طریقے سے چھڑاتے ہیں کہ نہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس حدیث کے راوی نہیں ہے جس حدیث میں آئے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے یا عبادہ بن سامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا جو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے راوی سیدنا ابو حریرہ ہیں اور ابو حریرہ کا فتوہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرابیہ فی نفسک لہذا ہم حضرت ابو حریرہ کے کول کو ترجیح دیں گے جابر بن عبداللہ کے کول پر اب بعد آپ کو ساری سمجھ آگئی یہ پھکی ہے علماء کے لئے جن کو مسئلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان کو ہمیشہ سورہ فاتحہ کا مسئلہ سامنے یاد آئے گا جب وہ داڑی والے مسئلے میں اہل سنت کی فکر سے اختلاف کریں گے لہذا یہ میں نے شروع میں کلیر کر دیا اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو اس کا راوی وہ چھکس ہے جو ذخیرہ آ حدیث میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تقوے کا پہاڑ سب سے بڑھ کر متبع سنت صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رجل سالح عبداللہ بن عمر نیک مرد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبداللہ بن عمر پر اور بیسیکلی یہ مور ان غیر مقلدین کی پشت پر ہے جو عبداللہ بن عمر کو داڑی کٹانے کی وجہ سے بدھتی کہتے ہیں آج میں ان کی ایسی کلاس نوں گا انشاءاللہ کہ آج کے بعد کسی کی جورت نہیں ہوگی صحابہ اکرام کی گستاہی کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے رجل ان سالحن اور ایسا نیک مرد کہ باپ امیر المومنین ہے جامعہ ترمزی کھول کر دیکھیں حج تمتوں پر پمندی لگائی بہامت کر دی اپنے باپ کے خلاف اور کہا کہ میرے باپ پر شریعت نازل نہیں ہوئی ہے شریعت محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج تمتوں کی اجازت دی ہم حج تمتوں کریں گے کسی کی پرواہ نہ کرنے والا شخص وہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اب یہ حدیث داڑی اور موچوں کے متعلق عبداللہ بن عمر سے ہے موچوں کا مسئلہ اور داڑی کا مسئلہ میں عبداللہ بن عمر سے ہی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی تو پہلے آجائیں موچوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث جو میں بیان کر چکا عبداللہ بن عمر سے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور موچیں پست کرو تو صحیح بخاری میں ساتھ ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عمر کا عمل بھی لے آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی موچیں اتنی پست کرتے تھے کہ پیچھے جلد کی سفیدی نظر آتی تھی جس طرح میری موچوں کے پیچھے اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو سفیدی اتنی پست کرتے ہیں مونڈنا کوئی ثابت نہیں ہے پست کرتے تھے اور پوری سنت کے ساتھ یہ بات امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مانی الاثار حدیث کی بہت زیادہ دست کتاب ہے اس میں موجود ہے پوری سنت کے ساتھ امام بخاری نے صرف اس کو ہیڈنگ کے طور پر شکر ہے وہ شامل کر دیا تاکہ فہم کلیر ہو جائے اب اس مسئلے میں دوغلی پولیسی سے بچنا چاہیے اگر حدیث پر جاتے ہیں تو جتنے لوگ بھی بریلیوی مقبع فکر اور دیوبند مقبع فکر اور اہل حدیث کے اندر موچھیں صاف کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کے خلاف چل رہے ہیں اگر وہ حدیث کے فہم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق نہیں لیتے موچھیں صاف کرنا تو پھر مسئلے کے زمرے میں آئے گا لیکن الحمدللہ ہم مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں کہ اپنی مرضی سے رزن نکالیں ہم صلف کے منج پر کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فہم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موچھیں مونڈنا قطعن ثابت نہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں کسی تابعی سے ثابت نہیں ایک بندہ ہے تبا تابعی سیدنا صفیان بن اویینہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو ترانوے ہجری تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ موچھیں صاف کرتے تھے اب جب لوگوں نے موچھیں صاف کرنی ہوتی ہیں تو صفیان بن اویینہ کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں تبا تابعی کے پاس کہتے ہیں ہمارے صلف ہیں اور داڑی کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کو بدتی کہتے ہیں یہ اکل کا ماتم ہی کیا جا سکتے ہیں ان لوگوں کی جب موچھیں صاف کرنے کی اپنے نفس کی باری آتی ہے تو پھر تبا تابعین میں جا کے پناہ لیتے ہیں تو الحمدللہ ہم دوغلی پالیسی نہیں کرتے چونکہ صفیان بن اویینہ تبا تابعی ہیں اور ان کے موچھیں صاف کرنے کے عمل پر کسی نے ان کو بدتی نہیں کہا ہمارے صلف میں سے لہٰذا ہم موچھیں صاف کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں بلکل اسی طرح جیس طرح کے داڑی کے بعد مٹھی سے مٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوہ کے عمل کی وجہ سے اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن کی حد مقرر فرمائی ہے موچھیں کاٹنے اور زیر ناف بال کاٹنے اکھیڑنے یا صاف کرنے اور بغلوں والے بال صاف کرنے اور ناخنوں کے بارے میں چالیس دن تو موچھوں کے لیے چالیس دن اور ایک اور حدیث مجھے یاد آگئی یہاں چلتے چلتے وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فطرت میں دس چیزیں داخل ہیں ان میں پہلی چیز موچھیں تراشنا اور دوسری داڑیوں کا بڑھانا اور باقی چیزیں میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں تو یہ فطرت میں بھی داخل ہیں موچھوں کا تراشنا اور داڑیوں کا بڑھانا لیکن اگر کوئی شخص موچھیں صاف کرنے کو کسی جماعت کی نشانی بنا دے گا تو یہ پھر بہت ظلم ہو جائے گا جس طرح ہمارے سامنے تبلیغی جماعت ہے ٹھیک ہے ہمیں ان کے منج سے ضرور اختلاف ہے لیکن جتنا وہ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں منج اپنا سہی کریں کتاب و سنت پر جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بورا کرنا تو اللہ کے احکام قرآن سے پتا چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بخاری اور مسلم سے پتا چلیں گے تو فضائل اعمال کی بجائے وہ قرآن پاک سے درش شروع کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں نے یہ ابزرب کیا خود بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی عرصہ گزرا دعوت اسلامی کے ساتھ بھی گزرا جس طرح دعوت اسلامی نے ریڈ پگڑی کو اپنی نشانی کے طور پر باندھ لیا ہے ہمیں جو گرین پگڑی کو گرین پگڑی سے کوئی اختلاف نہیں گرین کپڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے یہ کلر میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو نشانی کے طور پر بنانا یہ چیز بھر کنڈیم میں ملے اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں جو جائے موجہ حساب کرنا شروع کر دے اور اس کو اپنی نشانی بنا لے کہ یہ ہماری جماعت کی نشانی ہے یہ امت میں تفرقہ بازی ڈالنا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے کوئی رکھ لیں کوئی نہ رکھیں اس طریقے سے مکس کام چلنا چاہیے اب آجائے یہ دوسری چیز جو داڑی ہے جس پہ میں نے ڈسکیشن کرنی ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیوں کو معافی دو وعف اللہ حا داڑیوں کو معافی دو اور موچھے پس کرو اور مشرقین کی محالفت کرو یہ حدیث نمبر ہے پانچ ہزار آٹھ سو بانوے نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کرٹیکل ہے اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے یہ تعلیقا نہیں ہے سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاج اور عمرے کے موقع پر علامیہ پبلکلی حاج اور عمرے پر تو سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اور مجھے تو خوشی ہے کہ حاج عمرے پر یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی کہ چھپکے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا حاج عمرے پر کرتے تھے چالیس ہزار صحابہ زندہ تھے کسی نے نہیں ان پر بیدر کا فتوہ لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا حاج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑی یوں مٹھی پکڑتے داڑی اور مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دے آپ یہ نہ سمجھیں میں کاٹتا ہوں الحمدلہ میری سچی داڑی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے گی چونتیس سال کے عمر میں بھی داڑی اتنی ہے کہ سچی داڑی الحمدللہ بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کتنے بڑے ہوئے ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے گی اگر کوئی ایسی داڑی ہو جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا تاکہ داڑی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوشل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیدی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے یہ داڑی سے نفرت دلانے والی بات ہے یہ صرف بے سمجھی ہے وہ آگے آج ہیں گی حدیث ہیں آج تو میں یہ بھی کلیر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑی کتنی تھی جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی سینہ در بڑھتی تھی وہ بھی آج آج آئے گا انشاءاللہ تو حاج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے کاٹ دیتے تھے اور مٹھی یہ ہوگی یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے یہ مٹھی بھائی میرے یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے جائے سے دو ڈائی سو سال پہلے کہ دو مٹھییں جوڑی جائیں تو ایک فٹ بنتا ہے یہ ڈشنی کے مٹھی بعد میں آئی ہے یہ سابہ کے لئے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے یہ مٹھی نہیں ہے مٹھی میں داڑی پکڑتے ہیں جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے یہ پکڑنا ہے یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حاج اور عمرے کے موقع میں اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑی کو چھوٹا کیا کرتے تھے لیکن حدیث ضعیف ہے ترمزی میں ہے اس میں عمر بن حارون متروک ضعیف راوی ہے اس کی حدیثیں ترقی گئی ہیں ضعیف روایت ہے وہ ہم پیش نہیں کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر دو اطراز ہوتے ہیں علمی ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جہلانہ اطراز ہے میں دونوں اطراز بیان کر کے ان کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں پہلا اطراز جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حاج اور عمرے پر یہ کرتے تھے نا عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے حاج اور عمرے پر کرنا ان کا الانیہ ہے اور آپ تو داڑی کاٹنے کو کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام حاج عمرے پر تو اس سے بڑا آرام ہوگا کیوں کاٹتے تھے وہ تو کیا آپ حاج عمرے پر قائل ہیں تو کہیں گے نہیں تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے ہیں تو حاج اور عمرے پر کاٹتے تھے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے آپ سے وراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقن داڑی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد وہ میں آپ ثبوت دینے لگوں الموتہ امام مالک امام مالک وہ شخصی ہے جن سے سات سو حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لیئے دو واسطوں سے الموتہ امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر ون روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گولڈن چین ہے اس روایت کے اوپر الموتہ امام مالک میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق آٹھ سو پچانوے نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے کس سال جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑی کے بال پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے اس سال نہیں کاٹتے تھے رمضان سے لے کر حج تک یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے بالکل واضح چیز تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس سال ہی داڑی کے بال نہیں کاٹتے تھے اچھے سال حاج کرنا ہوتا تھا وہ بھی رمضان سے لے کے حاج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے ہیں جو سعی بخاری اور مسلم میں ہے سعی بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حاج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑی کاٹ لیتے تھے یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے ہیں مسئلہ ہی حل کر دیا جیسا کہ سعی بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سعیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے عبئی بن قاب اور تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو ترابی پڑھائیں سعی بخاری میں رکتیں کوئی نہیں ہیں اس کے ساتھ الموتا مام مالک میں یہ روایت لے کے مام مالک نے اگلی روایت پر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ گیارہ رکتیں پڑھائیں آٹھ رکت ترابی اور تین مطل تو یہاں بھی مام مالک نے امت پہ حسان کی ہے دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہی حل کر دیا اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو آزار تین سو ستاون نمبر حدیث ہے اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاوں پر اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے سعی سنت کے ساتھ یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے یہ زنی میں دعا شکر ہے اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیان ہی نہیں کیا جاتا وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور عجر پکا ہو گیا اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے اس میں عاج عمرے کا ذکر نہیں ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کوئی دعا دیس کو ضعیف کرنے ہی کوشش کریں دعائی پھار ہو جائے گی تو کہیں نہیں کرے گا شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں دنیا کوئی محدث جرت ہی نہیں کر سکتا ہے اس حدیث کو ضعیف کہنے کے الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا بلکہ شیخ زبیلی زی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں انہوں نے تو بالکل صحیح بات ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے اجماع انہوں نے لفظ استعمال کے واقعی اجماع ہے محالفت پر کوئی بات ہی نہیں ملتی جب محالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا تو دوسرا اطراز ہے غیر علمی اور جاہلانہ اطراز اب چونکہ وہ اطراز ہے اب کیا کریں اطراز کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے یہ ماذ اللہ عبداللہ بن عمر رباد میں حضور کے عبدت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈسین آپ کریں گے پورے چودہ سو سال میں یہ چودمی صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا چیلنج ہے میرا پیش کریں حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں وہ تو اس کو فارم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا کہ انہوں نے تو صحیح فام استعمال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا ورنہ آ جائے پھر میدان میں بھاکی بھی لے لیں اس کا جواب میں نے پھر دینا ہے دو بھاکیوں کے ذریعے پہلی بھاکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراوی جماعت سے پڑی ہے تین دن سعی بخاری اور مسلم میں تمام زخیرہ حدیث میں موجود ہے اب جو چوتھے دن پڑے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا لہذا سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں بھی یہ تین دن کے بعد تراویہیں ختم کروائی جائیں پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا تو عزت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں آپ عزت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے جو چندے کٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر ستائیس دن چندے کٹھے کرنے ہوتے ہیں نا تو بند کروائے تین دن کے بعد تراویہ تعلیہ لگائیں موجودوں کو فرض نماز کے بعد بند کروائے انہیں جی صحابہ کا عمل ہے اور بھئی اب آپ کو بات سمجھ جائے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی چار رکھتے ہیں ایک سلام سے پڑھی ہوں آپ دو سلام سے پڑھتے تھے دو علاق دو علاق یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا ہم اسی لیے جائز سمجھتے کوئی نہیں کہتا کہ یہ حضور سے ٹکرار ہے لہذا آپ دو دو کر کے پڑھے لادہ سے وہ بھی افضل ہے یہ بھی جائز ہے تو یہ مسئلہ سمجھیں غیر مقلد نہ بنے نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے متبع سنت بنے غیر مقلد تو مرکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے ریزرڈ نکالتے ہیں غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے ریزرڈ نکالتا تھا سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے غیر مقلد تو وہ بھی تھے نہ مقلد نہ غیر مقلد متبع سنت اور سلف کے منج پر کتاب و سنت کو سمجھیں تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی اب دوسری پھکی ہے یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا حازمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب صحیح حدیث میں نے نکال لیے باہر الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے آپ تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاں ڈالتے ہوئے یہ حدیث کہ میں کوئی علماء کی تو ان نہیں کر رہا نہ میں کوئی نئی چیز پر اگر میں نے کوئی حدیث گھڑ لیے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراست نہیں ہے اللہ تعالی جس کو عطا فرماتے ہیں یہ فقی نمبر دو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑی کتنی تھی عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے عبداللہ بن عمر کوئی فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے بھے یہ تو سابقون الاولون ہے ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الیگیشن لگائی گئی اب یہ مسئلہ سن لیجے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ الیگیشن لگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑی کو کاٹا کرتے تھے یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقویے کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے زخیرہ حدیث میں جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چال رہا ہے حضور کی داڑی سینہ بڑھتی تھی حضور کی بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کی حیت بتائی گئی ہے اور وہ حدیث ہے شمائل ترمزی کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی حجری چار سو ستنہ احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمزی جمع فرمایا جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کیسی تھی بال مبارک کیسے تھے لباس مبارک کیسا تھا پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے رہن سیند کیسا تھا شمائل ترمزی اس میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار سو بارہ نمبر حدیث ہے آخری چپٹر میں جس چپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان اور الحمدللہ دار السلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے کتاب کا نام ہے آنے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دار السلام سے آپ کتاب لے لیں اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالسطار حماد ان کا ترجمہ ہے دار السلام نے چھاپا ہے یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ آل ہو جائے کسی کو اختلاف نہ رہے حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے شمائل تنمزی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراں فرمایا کہ بیان کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور کیا سنا وہ بہاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا جو میری شکل اپنی ہے تو اس تابعی میں پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تُو نے خواب بیان کیا اگر تُو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا ایکزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بڑھتی تھی وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہے دار اسلام والوں نے الحمدللہ وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نہر کہتے ہیں یہ نہر عربی زبان کا لفظ وان نہر جائیں عربی کی ڈشی کھولیں نہر کسے کہتے ہیں نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے چھوڑو ہو کے شولٹر تک جاتی ہے اس تک یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی تو یہ نہر یہاں کرتے ہیں اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں سینے میں گردن میں گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نہر کہتے ہیں نہر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی یہاں تک تھی سینے پر تھی اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں میری بھی تقریباً اُدھے تک پہنچ چکی ہے نہر یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی یہ نہر نہر اور الحمدللہ ترجمہ داروسلام نے بلکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک گنجان چہرہ مبارک کا آہاتہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی سینے کے ابتدائی حصے یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے ناف تک رہتا ہے سینہ یہ ابتدائی حصہ آخری حصہ ناف ہے یہاں تک پھیلی تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بلکل صحیح ترجمہ کیا جا کے ڈکشنی دیکھ لیں نہر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ برتی تھی اور کوئی کہا تھا کہ ناف سے نیچے جی ماذ اللہ اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھن کھا جائیں اٹریکٹ فول پرسنیلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میرا اجتحاد ہے جس پہ علماء پرشان ہے یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑی دیکھیں بلکل نہر پہ آتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی کے بعد داڑی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بحاری اٹھا کے دیکھیں حج کے سفر کے دوران وہاں وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے تھے وہاں پشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشاب کرتے تھے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے اسی طریقے سے وہ داڑی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ رضال ہوئے ہمارے اجتہاد کے ساتھ اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جورت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے الحمدللہ تو لیکن یہ فرقہ واریے سے بالاتر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے داڑی کو مزاگ نہ بنائیں میں نہیں کاٹا ہوں مٹھی کے بعد دیکھ لیں میرے بعد لیکن میں مسئلہ غلط میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شریف حتوہ نہیں لگے گا لہٰذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے ایک شیخ البانی کا موقف ہے شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا واجب ہے جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتقب ہے آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی نہیں ہیں میرے سے بھی چھوٹی داڑی تھی ان کی جو سہیو للبانی حضن للبانی البانی البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی اپنی داڑی کتنی تھی ذرا دیکھیں اور وہ کوئی شاگر جس کی داڑی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا یہ ایک ایکسٹریم ہے میں نے اس کو صحیح سمجھتا دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو چودمی اور پندمی صدی کے پاکستانی مولویوں کی انڈیا کے مولویوں کی ہے جو کسی سے بھی نہیں ثابت پہلے چودمی صدی کے بعد داڑی کٹنا حرام ہے کسی نے نہیں لکھا یہ چودمی صدی کی پیدا بار ہے مسئلہ ہے تو نکالیں اچھا جی کو کہتا ہے آپ نکالیں صلف سے ثابت و کٹنا تو عبداللہ بن عمر سے بڑا صلف کون ہے بھائی ہمارا تو صلف موجود ہے مونڈ اور میں نے پورے دلائل دے دی آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہاو کہ مٹھی کے بعد داڑی کٹنا آرام ہے کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو واف اللہا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کی کروڑوں رہمتے ہوں ان پر اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر دو میں نے ایک سٹریم بتا دیں کہ کٹنا حرام اور ادھر کٹنا واجب تیسرا درمیان کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑی کٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے وہ میں نے سارے دلائل دے دی ہے یہ مسئلہ بھی اجتہا دی ہے اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کٹتا ہے تاکہ اپنی داڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑی کٹے اس کے لیے وہ افضل یہ جو مشہور کیا ہے جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زی صاحب کا موقف ہے میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پر ایگری کرتا وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کٹ لو تو جائز ہے نہ کٹو تو افضل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کٹو یہ افضل ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث کا رعی تو عبداللہ بن عمر کٹتے تھے نہ کٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے کٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا عجی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا اور خدا کے لئے اس کو اجداد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم اجداد کو نہیں مانتے تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی داڑی ہونی چاہیے تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں ہم درمیان میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجدادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پر بنیں گے جو درمیان والا ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اس کو اس نے نیت پر سواب ملے گا دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے میں نہیں کاٹتا اور اس کی داڑی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کو بھی سواب ملے گا اس کے لیے وہ افضل ہے کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے یہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے دلیل اگر کسی کے مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا حرام ہے لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو پر تان نہ کریں ہم خود نہیں کاٹتے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں نے رجوع کیا میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس میں ہمارے صرف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو میں نے یہ بتا دیا پہلے بھی میں بتا دکھوں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں ایک کڑوی گولی اسی کونٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑی نہیں کاٹتے شیطان نے ان کو ایسے اپنے ہتے چڑھایا کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے مرتقی ہو جاتے ہیں اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لے آپ سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھتیس نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی کے اندر پانچ ہزار ستا سٹھ نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا رویف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی جب تجھے کوئی میرا عمتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی ہے جو اپنی داڑی کو گھرا لگاتا ہے دیکھ کتنے سخت وعید ہیں آپ جن کی داڑی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے کاٹتے نہیں ہیں مستحاب کام کرنے کے لیے اور حرام کے مرتقیب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر کر کے یہ دیکھیں مولوی تقریباً سیونٹی پرسن یہ کام کرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کار ہیں نہیں کاٹ رہے حالانکہ کارٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے ایک داڑی کو گھرا لگا لیں اب آپ جن کی داڑی کو گھرا لگینا اور وہ داڑی کے لئے مسئلے بولیں ان کو آپ تو آرام کام کر رہے ہو آپ پہ تو واضح نص موجود ہے تو یہ شتان ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں آرام کا مرتقب کر دیا ہوئے تو داڑی کو گھرا لگانا یہ حرام ہے تو اگر آپ یہ داڑی کو گھرا کیوں لگا رہے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑی کو بزورت نظر آئے یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی اب یہ نہیں ہے کسی کی یہ پوشل لمکی ہوئی ہے اور وہ اس طرح ہی چھوڑ دیتا ہے برابر کر لیں مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑی برابر تو رکھیں ایسی داڑی نہ ہوگا دیکھ کے لوگ گھن کھا لیں کہ یہ پتہ نہیں کون بندہ آگیا لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑی رکھنا بہت ہمت کا قائم ہے اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ظلم ہے دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے ان بچاروں کو پتہ نہیں علمی کمزوری ہے کوئی چیز ان کو بتا دیں احسن طریقے کے ساتھ لیکن بدھ گھمانی نہ کریں اب آپ سن لیجئے یہ مصنف ابن ابھی شہبہ میں اٹھتیس ہزار اٹھتیس ہزار صحابہ کے اقوال اور احدیث کا مجموعہ دنیا کا سب سے بڑا اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں کہ مٹھیکے بعد داڑی کاٹتے تھے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس سیدنا عباo حریرہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود اور سیدنا عباo حریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخصار کے بال بھی جو داڑی میں نہیں آتے ابراہیم میں سے ابراہیم نخی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر بخاری مسلم کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کے پڑپوتے یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے اب آخری مسئلہ انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں میں گلود کرتا ہوں تاکہ یہ آج ایک جگہی رگارڈنگ میں چیز آ جائے یہ مسئلہ وہ ہے داڑی کو رنگنے سے متعلق یہ تھوڑا سای ٹائم لگنا ہے اس میں داڑی رنگنے کے بارے میں کیونکہ اس مسئلہ میں آج کل خصوصاً یہ جو جماعت الم مسلمین والے غیر مقلد ہیں انہوں نے اس کو واجب کے درجے میں پہنچا دیا ہے کہ جو داڑی نہیں رنگتا وہ حرام کا مرتقی ہے اور اس ٹھیک علاج ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ والا فتوہ لگائیں گے کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا حرام ہے اور صحابہ اکرام کے فہم کو نہیں مانیں گے تو وہ بھی پھر یہی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سویہ داڑی رکھنا کوئی نہیں صحابت آپ تو داڑی رنگتے تھے تو وہ پھر اس طریقے سے آپ پہ چڑھیں گے تو یہ صلف کا فہم چھ کیونکہ سیم الفاظ ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے متفق الحدیث ہیں یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں نہیں رنگتے تم داڑی رنگو آو ہاں بچہ جی مدعا نہیں چھوڑ جینا نہیں داڑی نہیں رنگی ہوئی اور کہنے نے مٹھی دوباد کٹنا حرام ہے اور ان کی اس داڑی سفید ہے تو ہم کہیں گے یہ یہودیوں رسائیوں والی ہے حدیث ہے واضح حکم کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑی نہیں رنگتے تم داڑی رنگو لیکن نہیں ایسا نہیں ہم سلف کا فارم لیں گے ہم دو غلی پالیسی نہیں رکھیں گے کہ ادھر آئے تو وہ مسئلہ مان لیں ادھر رہے تو وہ مسئلہ مان لیں ہماری پالیسی وہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ احدیث کے راوی کیا داڑی رنگتے تھے یا نہیں صحابہ کا عمل ہم دیکھیں گے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث یہ تو اور مور ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنی داڑی کو سرخ رنگ سے رنگا کرتے تھے سر کے اور داڑی کے بال اور پھر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنگتے تھے میں بھی اسی لیے رنگتا ہوں لہذا وہ جو حدیث صحیح بخاری مسلم میں آتی ہے نسل بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے سر اور داڑی کے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید بال رکھتے تھے وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا تھا ظاہر ہے کہ رنگ کیا پھر بیچ میں الگا بھی ہو جاتا ہے نا پھر دوبارہ اس پیریڈ کے د حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ یہ سفید بال چند تھے کنپٹی پہ اور بچی پہ بس باقی ساری کالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی آپ کی خوبصورتی تھی کالی داڑی محرزہ تھا وفاق تک بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے میرے ہو چکے ہیں سار کے بیس سے زیادہ سفید اب وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو سیدنا وقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہو کہ والد ابی کہافہ رضی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا سفید داڑی ان کی اور سفید بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑی کو رنگو اس کا سفید رنگ بدلو لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرو کالے رنگ سے اجتناب کرو کالے کے علاوہ کوئی رنگ بھی کوئی مہندی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈارک براؤن بھی گری بھی کوئی کلر بھی استعمال لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرنا ہے لہذا یہ حکمی حدیث ہوگی اور اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی کہ حافہ والی اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی اپنی داڑی سفید تھی خود عدیث روایت کر رہے ہیں ابھی کہا حافہ والی تمام اسمع اور اجال کی کتابیں اٹھا گئے دیکھیں سفید داڑی تھی اس سے کیا پتا چلا کہ سفید داڑی اگر کو رکھ لے تو جائز ہے بہتر یہ ہے کہ سرخ کرے اگر لفظی مطلب پہ جانا ہے غیر مقلدین کی طرح غیر مقلد اور اصحاب الحدیث میں بہت فرق ہے اصحاب الحدیث اہلِ حدیث اور اہ غیر مقلد نہ ہو نہ مقلد نہ غیر مقلد بلکہ کتاب و سنت کو صلف صحابہ تابعین تبہ تابعین کے منش کے مطابق مانتا ہوں اگر غیر مقلدین والا چکر کرنا ہے جماعت المسلمین تکفیریوں والا تو پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے دنگنا اور اگر صحابہ کے فارم کو لینا ہے تو جابر بن عبداللہ خود راوی ہیں اور وہ داڑی نہیں رنگا کرتے تھے بلکہ اس سے بڑی دلیل کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا امام شعبی ایک امام شعبہ ہے ایک شعبی ہے ان سے المستدرق للحاکم میں کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت علی کی زیارت آپ نے کی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سیدنا علی کو دیکھا ہے ان کے سر اور داڑی کے بال سفید ہوا کرتے تھے اور سیدنا علی عام سے آبی نہیں ہے بلکہ سیدنا علی مسلم میں میں نے ایک عدیس پڑھی پچھلے دنوں حضرت عائشہ سے کسی نے موزوں پر مسئے کا مسئلہ پوچھا حضرت عائشہ کی وہ سفر میں ساتھی ہوا کرتی تھی سیدہ عائشہ نے کہا یہ مسئلہ علی سے پوچھو علی مجھ سے بڑا عالم ہے لہذا ان رافضیوں کا را دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں حضرت عائشہ اتنی عزت کرتی تھی حضرت علی کی فرمایا علی مجھ سے بڑا عالم ہے وہ حضرت کے زیادہ قریب تھا پھر وہ بندہ حضرت علی کے پاس آیا انہوں نے بتایا کہ مسافر کے لیے ایک دن اور ایک رات تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے موزوں پر مسئے کی مدد یہ سہی مسلم ہیں موٹھا کے دیکھ لیں موزوں کے مسئے والا چپٹر تو سیدہ علی کی داڑی صفیت تھی الحمدللہ اس طرح مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے سیدہ بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سیدہ سائد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور تابعین میں سے سیدہ مجاہد سیدہ تاؤس سیدہ سید بن جبیر ان کے پائے کا کون تابعی ہو سکتا ہے ان تمام کی داڑیاں اور سار کے بال سفید تھے یہ نہیں رنگتے تھے لہذا یہ پتا چلا کہ رنگنا یہ وہ مطلب نہیں کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو مراد یہ کہ رنگنا بہتر ہے اب اس کو داڑی والے مسئلے پہ بھی لے آئیں کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو داڑی رکھو بہتر یہ ہے سنت یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو اتنی ہونی چاہیے اور اس سے بڑھ کر کوئی رکھتا ہے تو جائز ہے اگر کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے دونوں مسئلے اپنی جگہ پر موجود ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہ بھلا مسئلہ بھی اس پانٹ آف یو سے کنکلورڈ ہو گیا آخری حدیث جو میں بیان کرنا آج ضروری سمجھتا ہوں خصوصا علماء کے حوالے سے صحیح مسلم کی تو بیان کر دی کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرو لیکن ابو دعوت کی حدیث بھی سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن نبی دعوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قربے قیامت میں کتاب اللباس چپٹر میں ہے ابو دعوت کے قربے قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جو کبوتروں کے سینے کی طرح اپنے بالوں کو رنگیں گے کالا کریں گے جیساں کبوتر آپ دیکھیں نا وائٹ کبوتر تو اس کا سینہ یہاں سے کالا ہوتا ہے جس کا یہ سینہ ملو یہ داڑی اور ایسے لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے استغفراللہ وطول کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی داڑیوں کو سیاہ کرتے ہیں آج تک اگر مسئلہ پتا نہیں تھا توبہ کریں رجوع کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تبارک وطالعہ غفور الرحیم ہے تو یہ داڑی مسلمان کی پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے وہی بات تین چیزیں ایک مسلمان مرد کی نشانیاں ہیں سر کو ڈھاپنا ٹوپی سے رمال سے پگڑی سے کسی بھی چیز سے دوسرا شلوار ٹکنوں سے اوپر پینٹ ٹکنوں سے اوپر اور تیسرا داڑی رکھنا یہ تین مسلمان کی نشانیاں ہیں اس کا احتمام کریں مسلمان عورت کی نشانی ہجاب کرنا ہے اس میں بھی چہرے کا پردہ شیخ علبانی صاحب کو اس موقع میں غلطی لگی تو جو لوگ یہاں شیخ علبانی صاحب کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں تو ان کو تو اپنی عورتوں کے نقاب اتروا دینے چاہیے اگر وہ علبانی صاحب کو ہر مسئلے میں صحیح مانتے ہیں الحمدللہ ہم کتاب و سنت کو صلف کے مرش پر مانتے ہیں غلطی کسی کو بھی لگ سکتی مجھے بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی دیوبندی ایل ادیس کا اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ ہے میں خود دعوت اسلامی میں بھی رہا دس سال تو اس وقت بھی اس کے بعد بھی میں بریلوی تھا میری شادی ہوئی میری وائپ کو پہلے دن سے نقاب کرواتے تھے کبھی زندگی میں ایسا لمحانی آیا شکر ہے میں علبانی صاحب سے متاثر نہیں تھا ورنہ شاید میں چہرے کا نقاب اتروا دیتا حالانکہ وہ خود اپنے گھر والوں کو کرواتے تھے کہتے تھے یہ تقوی ہے وہ فتوہ ہے علاوہ وہ فتوہ کوئی نہیں میں نے پیشی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا انشاءاللہ موقع ملا عورتوں کے پردے کے اوپر ڈیٹیل سے میں بسکس کروں گا سر ڈھاپنے کے بارے میں آخری بات سن لیجئے سورة العراف کی اکتیس نمبر آیت امانداری سے خود جا کے گھر پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ اور زینت ہماری اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں گے اگر کوئی شخص عام حالت میں ٹوپی یا پگڑی یا رومال سہر پہ نہیں بھی رکھتا مت نماز میں ضرور ہے تمام کریں اوہ جی عام حالتی نہیں رہتا نماز ہی کیوں رکھے تو یہ تو اسی طرح کوئی کہہ جی کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا باقی چار کیوں پڑھیں اوہ جتنی دیر کے لیے وہ افضل عمل اسی طریقے سے ایک بندہ عام حالت میں پتہ جلتی ہے تو یہ لرننگ پیریٹ انسان کا جاری رہتا ہے تو یہ مسلمان کا شاعر ہے لہٰذا سر ڈھام کے کیونکہ ہماری سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ کتاب و سنت کے منج سے متنفر ہو گیا اس سے بڑا کوئی ظالم شخص نہیں ہوگا کہ ہمیں وہ بوڑے بوڑے ہو چکے ہیں اور اس طرح بالوں کو کنگی بیری ہوئی ہوتی اور ننگے سر آگے نماز پڑھتے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کوئی بندہ مسجد میں کہا دی ان کی حالت دیکھو کیا بنی ہیں یہ شکلیں مسلمانوں والی ہیں اور متنفر ہو گیا تو پھر یہ ظلم ہے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالی سلف کے فرم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں نے جو حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے موہ سے جذبات میں نکل گی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے انشاءاللہ یہ داڑی والا مسئلہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر الگ سے بھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ آج کا جو لیکچر نمبر سکسٹی فائیو ہے یہ بھی انشاءاللہ آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین